اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماہ رمضان کے اخیر عشرہ کی تاق راتوں میں شب قدر ہے شب قدر میں اللہ تبارک و تعالی بے حساب لوگوں کی مغفرت اور بخشش فرماتا ہے لیکن اس میں چار لوگوں کی مغفرت اور بخشش نہیں ہوتی وہ چار لوگ کون ہیں آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ کو بتائیں گے اس لئے آپ کا جاننا ضروری ہے کہ کہیں آپ کے اندر تو یہ عادتیں نہیں ہیں اگر آپ کے اندر ان عادتوں میں سے کوئی ایک بھی عادت ہو تو سب سے پہلے اس کو دور کریں اور اس کے بعد پھر ان مقدس راتوں میں اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ میں دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی مغفرت بھی عطا فرمائے گا آپ کو جہنم سے آزادی بھی عطا فرمائے گا اور آپ کے گناہوں کو معاف بھی عطا فرمائے گا شب قدر یہ تمام راتوں میں سب سے افضل رات ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں پوری ایک صورت بھی نازل فرمائی یہی وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کو نازل فرمایا اس رات میں جبریل امی علیہ السلام فرشتوں کے جھرمت کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں اور مومنین کے لئے دعا کرتے رہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی بھی اس میں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے لوگوں کی بقشش فرماتا ہے لیکن چار لوگ وہ ہیں جن کے مغفرت نہیں ہوتی ان میں سے سب سے پہلا انسان وہ ہے جس کے مغفرت نہیں ہوتی جو شخص شراب پیتا ہو یعنی کہ اس رات میں شرابی کے مغفرت نہیں ہوتی بہت سارے لوگ جو ہے غلط دوستوں کے صحبت میں جا کر کے شراب کے عادت پا لیتے ہیں اور نشہ بازی کرنے لگتے ہیں تو ایسے لوگ جب تک شراب چھوڑنے کا مکمل طور پر توبہ نہ کر لیں تب تک اس رات میں بھی اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کو معاف نہیں کرے گا دوسرا انسان ہے قطع رحمی کرنے والا یعنی کہ رشتوں کو توڑنے والا اب وہ رشتہ چاہے جیسا ہو بھائی بہن کا رشتہ ہو ماں باپ کا رشتہ ہو کھالا کھالو نانی نانا دادی دادا ان سب کا رشتہ ہو کسی سے بھی ناراضگی ہو اور ان سے رشتہ توڑ کر کے رکھا ہو تو جب تک ان سے اپنے رشتے کو جھوڑے نہ ان سے تعلقات کو برقرار نہ کرے ایسے صورت میں ایسے شخص سے بھی اللہ تبارک و تعالی خوش نہیں ہوتا اور ظاہر سے بات ہے جب ایسے شخص سے اللہ خوش نہ ہو تو پھر اس کے مغفرت کیوں کر ہوگی تیسرا شخص وہ ہے جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے والدین کی نافرمانی کے حوالے سے بشمار احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعیدے نازل فرمائی ہے ساتھ ہی میں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے والدین کی فرمابرداری کے ساتھ اپنی عبادت کا بھی حکمتہ فرمایا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ والدین کی فرمابرداری میں اللہ تبارک و تعالی کی فرمابرداری ہے اور والدین کی ناراضگی میں اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی ہے تو اس لیے جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں اب وہ کسی بھی طریقے سے ہو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کو رازے کریں ان کی باتوں کو مانیں اور جو بھی وہ بات کہیں اگر شریعت کے دائرے میں ہو تو اس پر عمل ضرور کریں اور والدین کو تکلیف دینے اور ستانے کی کوشش نہ کریں چوتھا انسان وہ ہے جس کے سینے میں جس کے دل میں کینا ہو کسی کے لئے بغض حسد ہو تو ایسے شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوتی تو جس کے دل میں جس کے لئے بغض کینا حسد وغیرہ ہو چاہیے کہ وہ اپنے ان بھائیوں سے بھی معافی مانگ لے اور اپنے دل سے ان کے لئے بغض حسد اور کینا وغیرہ کو نکال کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معافتہ فرما دے گا تو یہ چار لوگ ہیں جن کے مغفرت نہیں ہوتی آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کے اندر ان برائیوں میں سے ان خرابیوں میں سے کوئی خرابی موجود ہو تو آپ سب سے پہلے ان برائیوں کو دور کریں پھر اللہ سے معافی مانگیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معافتہ فرمائے گا آپ سے گزارش ہے کہ صدق جاریہ کے نیت سے اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کو بھی صحیح مسائل پر عمل کر سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ